اسلام علیکم اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ایڈنٹیٹی ایلیمنٹ کیا ہوتے ہیں اور انورس آف این ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں جی ایڈنٹیٹی ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے این ایلیمنٹ ای بیلانگ سٹو جی ای کوئی ایلیمنٹ ہے جو کہ جی سے بیلانگ کر رہا ہے یہی وہ ایڈنٹیٹی ایلیمنٹ ہے یہ کب ایڈنٹیٹی ایلیمنٹ کیا لائے جاتا ہے این ایڈنٹیٹی ایلیمنٹ with respect to binary operation اس binary operation کے حوالے سے جبکہ a کو کسی element کے ساتھ binary operation لگایا جائے جہاں اسی number کو یا اسی element کو a کے ساتھ operation لگایا جائے تو اس کا answer وہی element آئے تو وہ جو element جس کے ساتھ اس element کو set کے element کو multiply کر رہے ہیں وہ element ہمارا جو ہوگا identity element کا لائے گا کہ same element جس کو ہم نے کسی element کے ساتھ پہلے apply کیا ہو binary operation کیا ہو اس کے ساتھ یا بعد میں اس element کے ساتھ operation کیا ہو اس کا مطلب اس element سے یہ specific element پہ operation کیا ہو یا specific element سے اس جو element پہ جو set سے لیا گیا ہے اس پہ operation binary operation لگا گیا ہو اور اس کا answer وہ ہی set کا element آئے جس set کے element پہ ہم نے کوئی specific element کے ساتھ binary operation کیا ہے تو یہ element جس کی وجہ سے وہی same element کا answer آیا ہے یہ element identity element کلاتا ہے ابھی آپ کو یہ element اور فلان element سے سمجھ نہیں آئے گی اس کی example سے صحیح سمجھ آئے گی اس کی example کچھ اس طریقے سے ہے کہ let's suppose 3 میرے پاس ایک element ہے اس کو کس number کے ساتھ میں plus کروں کہ میرا answer اس number میں same یہی 3 number plus کرنے سے میرا answer 3 آئے تو 3 میں ہم اگر 0 plus کرتے ہیں یا 0 میں 3 plus کرتے ہیں تو ہمارا answer 3 ہی آتا ہے تو یہ جو 0 ہے یہ 0 یہ 0 یہ 0 جو ہے یہ identity element ہے under addition 0 is identity element identity element under addition یہ کیوں identity element ہے کیوں add کرنے کو یہاں پہ binary operation بولنا ہے جس کے اوپر ہم یہ binary operation apply کر رہے ہیں تو apply کرنے سے x سے y کی طرف ہم کہ دیں کہ first element سے second element کی طرف ہم نے اس element سے جو دوسرا element ہے اس کی طرف جب binary operation لگا ہے تو ہمارا answer کیا ہے same original element یہ ہے تو وہ number جس کو ہم نے اس element کے ساتھ binary operate کیا ہے وہ ہمارا کیا کا identity element چونکہ addition کا binary operation لگایا ہے اس لیے identity element under addition بولتے ہیں اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ 3 کو کس number کے ساتھ میں multiply کروں کہ اسی number کو میں 3 سے multiply کروں تو میرا answer جو ہے وہ 3 ہی آج ہے اسی طریقے سے یہ binary operation اس میں plus بھی ہے multiply بھی ہے اب plus کا کر لیا تھا multiply کر رہے تو اس کو میں ایسے دیکھ سکتا ہوں کہ 3 کو اگر میں 1 کے ساتھ multiply کروں تو میرا answer وہ original element آتا ہے یہ جو 1 ہے یہ ہمارا identity element ہے under multiplication یہ ہے identity element identity element under multiplication one ہمارا multiplication کے حساب سے identity element ہے اس کے بعد ہے inverse of element یہ کیا ہوتا ہے let a belongs to g a جو ہے وہ g set up سے belong کرتا ہے then an element a belongs to g a kya ہے یہ بھی ہم discuss کرتے ہے is set to be the inverse of a a کا inverse کہلائے گا وہ element under binary operation if a کو اسی number کے ساتھ ہم binary operation apply کریں اے کے ساتھ یا plus کا یا multiply کا یا اس number کو ہم a کے ساتھ binary operate کریں تو ہمارا answer e آنا چاہیے e is another number مطلب کہ ہمارا دونوں کو multiply کرنے یا add کرنے پر answer same آنا چاہیے وہ same answer ہے وہ e کوئی other element کا نام دے دیا تو یہ جو a ہوگا یہ a inverse کہلائے گا اور a a inverse کہلائے گا اس کی example دیکھتے ہیں example کچھ اس طریقے سے ہے let's suppose 4 میرے پاس ایک number ہے اس میں کون سا number add کروں یا اس number کا دیکھ رہے ہیں inverse تو یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ اس جو number کے ساتھ اس element کے ساتھ میں کون سا number add کروں کہ ہمارا answer ہے وہ اس number کو جس کے ساتھ ہم نے پہلے add کیا ہے add کرنے پہ ہمارا answer zero آجائے تو یہاں پہ 4 کے اندر اگر میں minus 4 کو add کر دوں تو plus minus minus 4 میں سے minus zero آجائیں گے کسی طریقے سے minus 4 میں میں plus 4 add کر دوں تو میرے پاس پھر بھی zero آجائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا نمبر ہے اگر میں اس کو a کہ دوں تو یہ میرا a inverse ہے اگر میں اس کو inverse بول دوں تو یہ ہمارا a ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے a is inverse of a dash under addition a اگر a dash کا inverse ہے تو a inverse a is inverse of a under addition اب دیکھتے ہیں جی multiplication میں multiplication کے ساب سے دیکھتے ہیں جی اگر میں 5 کو دیکھوں تو اس کو کس نمبر کے ساتھ میں multiply کر ہوں یا اس نمبر کو میں 5 کے ساتھ multiply کروں تو میرا answer 1 آنا چاہیے addition میں zero آنا چاہیے answer اور multiplication میں 1 آنا چاہیے in case of finding an inverse of an element تو 5 کو میں کس نمبر کے ساتھ multiply کروں کہ 1 آ جائے تو وہ میرے پاس نمبر آتا ہے 1 over 5 5 چونکہ multiply ہو رہے تو یہ divide میں آ جائے گا 5 تو 5 5 سے cancel out ہو رہے گا تو میرے پاس بچ جائے گا 1 اسی طریقے سے 1 over 5 آ جائے گا تو یہ جو element ہے اگر میں اس کو a بولوں اور اس کو a ڈیش بولوں اس کو a ڈیش یا inverse بولوں اور یہ a بولوں تو اس سے پتہ لگے گا کہ a جو ہے 5 جو ہے 1 over 5 کا inverse ہے under multiplication اور 1 over 5 inverse ہے 5 کا under multiplication تو میری قوم کے ریٹکس وید گوڈینکس سرچ کریں اللہ نے کے بار